بھارتی وزیراعظم موڈی نے اوڑی حملے کا الزام پھر پاکستان پر لگا دیا موڈی نے کرالہ میں خطاب میں پہلے ہزار سال لڑنے کی بات کی پاکستان کو دھمکیاں دیں پھر پسینہ پہنچا خوش حلق کو پانی سے تر کیا اور حوصلہ ہار کر بولے غریبی اور بے روزگاری کے خراب جنگ کرتے ہیں جنگی جنون بھارت کے سر چڑھ گیا کنٹرول لائن پر بیک اپ فورس بھی سینڈ وائی فوجی آفیسرز کا جنگی تیاریوں کا چاہتا موڈی سے فوجی سربراہوں کی ملاقات بھارت کا پاکستان سے ریل اور روڈ رابطے توڑنے پر بھی غور دوسری جانب چالیس ہزار فوجیوں کی چھٹی کی درخواستہ بھارت کے کول سٹار ڈاکٹرائن کا توڑ موجود ہے بھارتی فوجی پاکستان میں داخل ہوئے تو واپس نہیں جا سکیں گے کسی بھی محدود سٹرائک کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا سابق وزر خاجہ خوشید کسوری کی پروگرام نبی سی ایٹ نائنٹی ٹو میں گفتگو بولے بھارتی فوجی انٹرنیشنل بارڈر پر آئے تو ٹیکٹیکل ہتھیاروں سے بچ نہیں پائیں گے بھارت کی تینوں افواش پاکستان اور چین کا سامنا کرنے کی اہل نہیں بھارٹی ریٹائرڈ ونگ کمانڈر پرفل بکشی نے برملا کہہ دیا بھارت کے وائس ایر چیپ اپنی عسکری صلاحیت کے متعلق سچ بولنے والے پہلے شخص بھارت ابھی تک خود سے کوئی ائرکرافٹ نہیں بنا سکا بھارت چین اتحاد کا سامنا کیسے کرے گا پاکستان اور چین ایٹمی طاقتیں ہیں بھارت ہوش کے ناکھن لے نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے بھارت مہم جو ہی کرے گا تو مار کھائے گا جنگ کی باتوں سے بھارتی معیشت کو نقصان پہنچے گا بی جے پی کا بیان انتہائی غیر سنجیدہ تھا میں ہندوستان کا وزیر اعظم مودیدہ جو بھی سرعالمی لے کر آئے گا اس نے دس کروڑ پہ انام اور ایک مربع زمین میں اپنے گرے سے دوانگا ہندو انتہا پسندوں کے وزیر اعظم نواز شریف کے سر کی قیمت لگانے کا نارو وال کے زمیدار کی جانب سے بھرپور جواب زمیدار حاجی ارشاد کا کہنا ہے مودی کا سر کاٹ کر لانے والے کو دس کروڑ روپے کا انام دیا جائے گا بھارت کی شرمناک تنہائی روس نے بھارت کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تاریخ میں پہلی بار بھاگستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشکیں شروع دو ہفتے تک جاری رہنے والی مشکوں میں دونوں ملکوں کے فوجوں کا چرارٹ میں جنگی مہارت کا مظاہرہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا اٹھتر وان دن بھارت کا حریت قیادت کے خلاف فریک ڈام کا فیصلہ بادی میں بدستور کرفیو دوان اور خورا کی شدید قلد بھارتی فوج کی فارنگ سے شہید ہونے والے وسیم کی نماز جنازہ ادا کرتی گئی کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے عمران خان کا کہنا ہے وزیراعظم کے خلاف نیب میں بارہ کیسز ہیں نون لیگ اپنے عراقین قومی اسمبلی کو آئندہ الیکشن کے لیے ایک ایک عرب روپے دے رہی ہے طریقہ انصاف کے پاس اتنی عوامی طاقت ہے جو کسی بھی ڈنڈا فورس کو روک سکتی ہے ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کی زیر استدارت محرم الحرام میں سیکیورٹی سے متعلق اجلاف ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط لاحامل وزا ترجمانی رینجرز کے مطابق شرنگیز تقاریر کرنے مواد چھاپنے یا نشر کرنے پر پابندی ہوگی توبہ ٹیکسنگ میں شور کو ٹوٹ پر نوجوان کو زندہ جلا دیا کیا نامعلوم افراد لاش پھینکر فرار مقتول کی شناخ نہیں ہو سکی دوسری جانب کراچی میں گل باہر ندی سے ملنے والی لاشوں کی عاشق اور کاشف کے ناموں سے شناخ پولیس کے مطابق دونوں ارشد پپو کے رشتے دار ہیں حلف میں روسی اور شامی فضائیہ کی بمباری ایک سو سے زائد افراد جانب کھ بیسیوں زخمی شام اور روس نے گزشتہ روز اہم شہر حلف کو باغیوں سے چھڑانے کے لیے کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا واشنگٹن کے برلنگٹن شاپنگ مال میں فائرنگ سے پانچ افراد حلاق دو زخمی گریبی سکولز اور عمارتوں پر پولیس کی نفری تائیونات فائرنگ کرنے والا فرار ملزم کی تصویر جاری پولیس نے جائے وقوا سے شواہد اکٹھے کرنے کیا شاہینوں نے کالی آنڈھی کے سامنے آج بھی بلند پرواز کے لیے پرطول لیے پاکستان اور ورس ٹینڈیز کے دمیان دوسرا ٹی ٹونٹی ورس ٹینڈیز کا ٹالز جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کینگ آف سپن عبدالقادر کا کہنا ہے کئی لڑکے ایسے ہیں جنہیں ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا سپورٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور شمالی کوریا میں انٹرنیشنل ائر فیسٹیول کا آغاز ایر شو میں کئی ملکوں کے پالرس نے تیارے اور ہیلیکاپٹر اڑانے کی مہارتیں دکھائیں اور شرکہ سے خوب داز وصول کی ایر شو دو روز تک جاری رہے گا